یہ کہ عبادت ہے عبادت سمجھ کے ہمیں کرنا ہے اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باقی عبادتوں کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں جیسے نماز نہیں پڑھتے ہیں روزہ کے دن میں روزہ نہیں رکھتے ہیں مال دے دیا اللہ نے کنجوسی کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں لیکن قربانی کے موسم میں کیا ہے قربانی کرنے کے لیے اکثر و بیستر لوگ ضرور قربانی کرتے ہیں کیوں یہ بھی ایک عبادت ہے نا نماز بھی ایک عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے ان کو آپ ترکنار کر دیتے ہیں اور قربانی کے موسم میں اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ مہاشا اللہ جو بالکل گیا گزرا ہے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہی لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں ورنہ اکثر لوگ کرتے ہیں سمجھنے کی بات ہے ایک نکتے کو میں سمجھا رہا ہوں عبادت ہے باقی عبادتوں کو آپ نے چھوڑا اس عبادت کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں یہاں آپ کی دل کا امتحان ہے اجمائش ہے کہ باقی عبادتوں کو نہیں اور اس عبادت کو آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہاں ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ عید کا دن ہوگا پرب کا دن ہوگا دوسری لوگ قربانی کریں گے کھائیں گے پییں گے ہم نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں کیا کھائیں گے پییں گے یہ سوچ آتی ہے اس لیے قربانی ہو رہی ہے عبادت نہیں سمجھ کے کر رہے ہیں کہ عبادت ہے رسول کا حکم ہے رسول کی سنت ہے عبراہیم کی سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اسے ہمیں بجا لانا ہے یہ نیت نہیں ہے اگر یہ نیت ہوتی تو پانچ وقت تک نماز کی ادائیگی ہوتی رمضان کے روزے رکھتے زکاة کی ادائیگی کرتے حج بیت اللہ کرتے تو میت اخلا رہا تھا وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اخلاص ہونا چاہیے اگر اخلاص ہے تو اوہ عبادت قابل قبول ہے اگر اخلاص نہیں ہے اللہ کے لیے نہیں ہے تو اوہ عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر اخلا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 او ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بند ربست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبوس کیے گئے جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے انہ دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی کے ہر صوبے میں ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نبونا تسلیم کرے تو جو شخص اس انداز میں اپنے زندگی کو گزارے گا ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے نا مرادی ہے حلاکت و بربادی ہے قرآن کریم سے جوائد پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے زمنے میں گتبو ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہنہ چل رہا ہے یہ زیقادہ کا مہنہ چل رہا ہے اور زیقادہ کی آج انتیس تاریخ ہے انشاءاللہ تعالی ذلہجہ کا چاند آج نظر آنے کا پورا امکان ہے مغرب کے بعد اس لئے سب ہی لوگ مغرب کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے چونکہ چاند دیکھنے کے بعد ہی یہ متین ہوگا کہ قربانی ایدو الازہا کس دن ہوگا پچھلے کئی خدبوں میں ایدو الازہا اور ذلہجہ ذلہجہ کا جو مہنہ ہوتا ہے ان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے ان کی کیا فضیلتیں ہیں کیا کا کام کرنے کو کہا گیا ہے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے اس مہنے کے پہلے عشرے میں کئی خدبوں میں یہ بتلایا جا چکا ہے انشاءاللہ و تعالی آج کی خدبے میں بھی مختصرا بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی نیز یہ بدلایا جائے گا کہ دسویں ذلہجہ کو جو قربانی ہوتی ہے ان کے لئے شرطیں کیا ہیں تو آئیے سب سے پہلے قربانی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ قربانی اصل میں کہتے کسے ہیں کیا چیز ہے قربانی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں سبوں میں اللہ رب العالمین نے کسی نے کسی ناہیے سے اس قربانی کو رکھا تھا اور امت محمدیہ پر بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت ہے قربانی صرف جانور کو زبہ کر دینے کا نام نہیں ہے کہ دسمیز ذلہجہ کو آپ جانور زبہ کر دیں اس کا گوشت کھا لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ قربانی ہو گئی تو ایسا نہیں ہے ہمارے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تعمیر کی باپ اور بیٹے نے مل کر پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی اجمائش کے دور سے گزارا بڑے بڑی امتحانات لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے بڑی بڑی اجمائشیں ہوئیں اور ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے ادھرے چتنے بھی امتحانات ہوئے سرو میں جب آنکھیں خولیں بد پرستانہ ماحول تھا یہاں تک کہ باپ بھی بدگری کرتا تھا مرتیوں کو بناتا تھا اور بیجتا تھا وغیرہ توحید کی دعوت دی ایمان لانے کیلئے وہ کہا تو باپ نے الٹا انہی کو جان سے مارنے کی اور گھر سے نکل جانے کی دھم کی دی مجبورن کیا ہے گھر بار چھوڑنا پڑا یہ سب قربانیاں ہیں اس وقت کا جو بادشاہ نمرو تھا انہوں نے آگ کا علاؤ بہت بڑا تیار کیا اور اس میں ڈالنے کا پروگرام بنایا بلکہ ڈال دیا گیا پھر صحیح سالی میں ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل گئے اللہ حرب العالمین نے کہا یا نارکونی برداؤں والسلامہ کہ آگ ابراہیم بردو سلامت والی بن جا یہ سب قربانیاں ہیں پھر وہاں سے ہجرت کیے گھر و بار چھوڑے سب کو چھوڑے وغیرہ وہ ساری قربانیاں ہیں گڑھاپی کے عمر میں ایک بیٹا ملا اسے بھی اللہ حرب العالمین نے سنہ سعور کو پہنچنے کے بعد قربان کر دینے کا حکم دیا اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں رہے بیٹے کو کیا ہے اللہ حرب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے لٹا دیا چھوڑی بھی چلی لیکن اللہ حرب العالمین کو بیٹے کی قربانی مقصود نہیں بلکہ دل دیکھنا تھا امتحان تھا اجمائش تھی کہ ابراہیم رب کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں رب کی حکم پر چلتا ہے کہ نہیں لیکن ساری امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے بیٹے کو قربانی کرنے کا جب موقع آیا وہاں بھی نہیں چکے پیچھے نہیں رہے لٹا دیا زمین میں چھوڑی بھی چلی لیکن اللہ حرب العالمین نے آواز دی وَنَاِدَيْنَاهُ وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاہِيمُ قَدْ صَدَّقْتَرُوِيَ اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِلِ مُحْسِلِينَ کہ ابراہیم دنیا اپنا خواب سچ کر کے دکھایا ہے ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں پھر اللہ حرب العالمین نے کیا ہے جنت سے ایک جانور پھیجا اور اسے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے زبقہ کیا یہ قربانی ہے کہ جب اللہ حرب العالمین جس چیز کا حکم دے اسے بجا لانا چاہے اس میں آپ کا نقصان ہو چاہے نفع ہو یہ قربانی ہے اس سے بڑا نقصان آپ کو اور کیا ہو سکتا تھا کہ بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا وہ بھی کیا ہے بڑھاپے کے عمر میں اولاد مانگے تھی سہرہ کے لئے اور چلنے پھرنے لگے سعور کو پکچے سہرہ کے لائک بنے تو کہا قربان کر دو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئی لٹا بھی دیئے اللہ حرب العالمین کے راستے میں زبقہ کرنے کے لئے چھوڑی بھی چلی اس سے بڑا امتحان اس سے بڑی اجمائش اور کیا ہو سکتی ہے اللہ حرب العالمین نے ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھی قربان کرنے کا مطالبہ تو نہیں کیا پوری دولت کو اللہ حرب العالمین کے راستے میں لٹانے کا مطالبہ تو نہیں کیا اور سارا کام دھام چھوڑ کر اللہ حرب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ راہی بن جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ سہراؤں میں چلے جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ ایسا تو اللہ نے نہیں کہا ایسا نہیں کہا کہا دنیا بھی کماؤ روزی روڈی بھی کماؤ گھر بھی چلاؤ شادی بھی ہا بھی کرو بیوی بچوں کا پالن پوسن بھی کرو ان کی رزق کے لیے دور دھوپ بھی کرو پرورش بھی کرو اور اللہ حرب العالمین کی عبادت بھی کرو یہ اللہ حرب العالمین نے کہا تو قربانی کا مفہوم میں سمجھا رہا تھا کہ صرف جانور زبہ کر دینا یہ قربانی نہیں ہے اللہ حرب العالمین جب جو کچھ آپ کو کرنے کیلئے کہے اسے کرو یہ قربانی ہے پانچ وقت اللہ حرب العالمین نے چوبیس گھنٹے میں نماز پڑھنے کیلئے کہا ہے وقت نکالو ٹائم ہو جائے ازان ہو گئی مسجد میں پہنچ جاؤ نماز ادا کرو اس کے بعد پھر تم کام میں لگ جاؤ مسجد کے باہر ہو جنگلوں میں سہراؤں میں کہیں ہو وہاں وقتہ ہو گیا وہی آزان دے لو وہی نماز پڑھنو پانی نہیں ہے تیامم کر لو یہ سب کیا ہے قربانی ہے کہ وقت کی قربانی آپ دے رہے ہیں تھوڑا بہت کام کا آپ کا حرج ہو رہا ہے کہ دس منت پانچ منت آپ کا کام رک گیا ظاہری طور پر آپ کو لگے گا کہ میرا نقصان ہو گیا نہیں آپ کا نقصان نہیں ہوا اللہ رب العالمین کہاں سے پھر اس میں برکت ڈال کر کیا ہے اس میں اضافہ کر دے گا آپ کو سور تک نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے روزی کا مالک وہ ہے موت و حیات کا مالک وہ ہے اس نے نماز فرض کی ہو جانتا ہے کہ بندہ پانچ وقتے کی نماز کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے ادا کر سکتا ہے مال ہو جانے پر زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا زکاة نکالو قربانی دو مالکی زیادہ مال ہو جائے عج کرنے کیلئے جاؤ قربانی دو عصف قربانیاں ہیں صرف جانور زوہ کر دینا یہ قربانی نہیں ہے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے شریعت نے روک دیا ہے اس سے رک جانا یہ قربانی ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد بیان فرمایا لقد کانت لکم اصوت حسنت فی ابراہیم والذین معہو کہ تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے دوسری جگہ فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو ان کے نقشے قدم پر چھلو جتنے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ ایک ہے ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سب کی یہی دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام یعول العزو پیغمبروں میں سے ہیں بڑے پیغمبروں میں سے ہیں کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرو ایک سو ہو کر دنیا کی ساری کیا ہیں بدپرستانہ ماحول سے کٹ کر شرک و بدعت اور کفر سے کٹ کر سماجی برائیوں سے کٹ کر رسوم اور رواج سے کٹ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرو اور پھر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا تمہارے لئے بناؤ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ماننے والوں کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اسے اپنا لو جناب محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہے اور ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ السلام ہی کے نسل سے ہیں کہ ان کے بیٹے اسماعیل اس نسل سے کیا ہے اخیر میں جا کر حضرت محمد رسول اللہ پیدا ہوئی اور ابراہیم کے بیٹے اسحاب سے جو ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں ان کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام آئے دوسرے بیٹے جو کیا ہیں اسماعیل اللہ علیہ السلام ہیں ان کی نسل سے صرف ایک نبی اور بھی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو ابراہیم کی زندگی میں نمونہ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہمارے لئے ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اس قربانی کے موقع پر کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کے موقع پر کیا کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے باقی یا اور کوئی چیز ہمیں کرنے کی زورت نہیں ابراہیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو میڑھے موٹا تازہ قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو میڑھے میں قربانی کرتا تھا کون کہتے ہیں انس کہتے ہیں معلوم کیا ہوا کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے دیکھنے میں بھی اچھا لگے موٹا تازہ ہو ایسا نہ ہو کہ دیکھنے بھی کیا ہے بھدہ لگے خراب لگے یا دبلہ پتلہ اتنا ہو کہ ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو ایسا نہیں چنانچہ حضرت ابو امامہ ابن سحل رضی اللہ عنہ بیان کرتے کھلاتے پلاتے تھے پول پات ان کو کیا ہوں ان کی پرورش کرتے تھے اور ان کو موٹا تازہ کرتے تھے اور باقی دیگر مسلمان دیگر صحبہ اکرام بھی ایزا ہی کرتے تھے یعنی جانوروں کو پالتے تھے موٹا تازہ کرتے تھے کھلاتے پلاتے تھے اس نیت سے کہ ان کو ہمیں قربانی کرنی ہے تو قربانی کا جانور موٹا تازہ وغیرہ یہ سب ہونا چاہیے قربانی آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ چکا ہوگا قربانی کس چیز کا نام ہے قربانی کرنے کے لئے کیا شرط ہیں یہ میں مختصرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسے آپ بھیان سے سنیں جیسے کہ میں نے آپ بتلایا ذلہجہ ہو سکتا ہے آج ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے بلکہ ہنڈرین پرسن امید ہے نظر آنے کی اس لئے سبھی لوگ دیکھیں گے جب ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے گا تو اس کے تعلق سے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے حضرت امی اور پھر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنا ناخون اور اپنا بال یہ سب ناکہ ہیں پہلے عشرے میں قربانی کرنے تک ان کو نہ کٹیں تو یہ سنن طریقہ ہے جس نے جانور خرید لیا ہے یا خرید نے کا ارادہ رکھتا ہے یا چاند دیکھے جانے سے لے کر قربانی کرنے تک ان کو بال ناخون وغیرہ یہ سب کیا ہے کچھ بھی کٹنے کا نہیں ہے شریعت نے منع کیا اب جو لوگ قربانی استطاعت قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جن کے پاس جانور نہیں ہے خریدنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی یہ ہدایت ہے کہ ان کو اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ قربانی ہو جانے کے بعد ادن ازہا کے دن اپنا بال ناخن وغیرہ طرح سے ان کو مکمل قربانی کا ثواب ملے گا ایک صحابی نے اللہ رسول سے پوچھا تھا کہ عید ازہا کے دن قربانی کے بعد بال ناخن وغیرہ یہ سب تراش لینا مکمل قربانی کا ثواب ملے گا تو جن کے پاس قربانی کی جانور نہیں ہے طاقت نہیں رہتے ہیں قربانی دینے کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ ذلہجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنا بال ناخن وغیرہ نہ کٹیں اور جب قربانی ہو جائے لوگ کر لیں اس کے بعد پھر کیا ہے بال ناخن زیر ناخ وغیرہ یہ سب کٹیں اور صفحہ ہی کریں مکمل قربانی کا ان کو ثواب ملے گا اور جنہیں اللہ نے اس عدی طاقت دی ہے ان کو قربانی ضرور کرنا چاہیے ایک اللہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے بڑا تاقیدی حکم ہے اور ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر گھر والوں کی طرف سے ہر سال قربانی دینا چاہیے ضروری ہے یہ بھی حدیث میں اللہ رسول نے بیان فرمایا ہے برحال یہ سب میں پہلے بتا چکا ہوں ان سب خیال رکھنا ہے قربانی کا جانور بے عیب ہو موٹا تازہ ہو وغیرہ اور قربانی کرنے کے لیے بنیادی اور کیا سرطے ہیں کو سنی قربانی کرنے کے لیے بنیادی سرطے یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے نماز بڑھنا ایک عبادت ہے جس طرح نماز ایک عبادت ہے روز ایک عبادت ہے حج ایک عبادت ہے زکاة ایک عبادت ہے قربانی بھی ایک عبادت ہے جب یہ عبادت ہے تو عبادت کیلئے بنیادی سرط ہے تو اس عبادت کے کام کو انجام دینے کے لیے اخلاص ہونا چاہیے خلوص ہونا چاہیے نیت صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِنُ الْقَيِّمَةَ اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لئے عبادت کریں خالص اللہ کے لئے عبادت کریں اور یہی کیا ہے سچا دین ہے صحیح دین ہے دخاوی کے لئے نہیں خالص اللہ کے لئے پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ عَمَال کا دار و مدار نیتوں پر مقوف ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اسی حساب سے وہ عمل آپ کا اس میں عجر ملے گا سواب ملے گا نیت میں فطور ہے تو آپ محنت بھی کر رہے ہیں آپ کو عجر بھی نہیں مل رہا ہے سواب بھی نہیں مل رہا ہے تو قربانی ایک عبادت ہے اخلاص کا ہونا ضروری ہے نیت صحیح ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کا سوال اپنے آپ میں لانا ہے کیوں کر رہے ہیں ہر سال جو ہمیں قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسلام نے حکم دیا ہے یہ کیوں کیوں کر رہے ہیں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں ایک عبادت ہے قربانی ایک عبادت ہے تو جب نماز ایک عبادت ہے وہاں اخلاص ضروری ہے تو اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے اخلاص کیا ہے ضروری ہے عبادت سمجھ کے اسے کرنا پھر اخلاص لانا ہے دل میں للہیت لانی ہے دل میں نیت کو صحیح کرنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قربانی کی ہے اسی طریقے سے کیا ہے ہم کو قربانی کرنی چاہیے جس طرح کے جانور کی قربانی کی ہے انہی اسی طرح کے جانور کی قربانی کرنی چاہیے موٹا ہو تازا ہو وغیرہ اور جن 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 جانوروں کا کیا ہے باقیدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ سب جانور قربانی کرنے کے لئے ہیں قرآن میں بتلایا گیا حدیثوں میں بتلایا گیا اس کی تصریح وغیرہ انہی جانوروں کی قربانی کرنی یہ سنت کے مطابق ہے ان میں سے کیا ہے بکری ہیں دمبے ہیں مہینڈ ہیں گائی بیل ہیں اونٹ ہیں یہ سب جانوروں کا کیا ہے ذکر ملتا ہے یہی ہمیں قربانی کرنی ہے ان کے علاوہ باقی جانور بھی ہمارے لئے حلال تو ہے لیکن ان کی قربانی مسروع نہیں ہے اس لئے ہمیں ان کی قربانی نہیں کرنی ہے ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کی قربانی بھی ہے ایسا نہیں ہے جن جانوروں کو قربان کرنے کا حکم ملا ہے شریعت نے کیا ہے نشان دہی کیا ہے اسحارہ کیا ہے ان کو ہمیں قربان کرنا ہے اور طریقہ نبوی کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہے قربان کرنا ہے اور اخلاص ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کہ یہاں تمہارا تمہاری جو قربانی ہے اس کا گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتا ہے تمہارے اندر تمہارے دل میں جو تقوی ہے اللہ کا در ہے خوف ہے جو نیت ہے یہ اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے باقی قربانی کا جانور اس کا گوشت اس کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اخلاص دل میں لانا کیا ہے ضروری ہے کہ یہ کہ عبادت ہے عبادت سمجھ کے ہمیں کرنا ہے اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باقی عبادتوں کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں جیسے نماز نہیں پڑتے ہیں روزہ دن میں روزہ نہیں رکھتے ہیں مال دے دیا اللہ نے کنجوسی کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں لیکن قربانی کے موسم میں کیا ہے قربانی کرنے کے لیے اکثر اور بیستر لوگ ضرور قربانی کرتے ہیں کیوں یہ بھی اکی عبادت ہے نا نماز بھی اکی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے ان کو آپ تر کنار کر دیتے ہیں اور قربانی کے موسم میں اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ مہا شاہ اللہ جو بالکل گیا گزرا ہے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہی لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں ورنہ اکثر لوگ کرتے ہیں سمجھنے کی بات ہے ایک نکتے کو میں سمجھا رہا ہوں عبادت ہے رہے ہیں کیوں یہاں آپ کی دل کا امتحان ہے اجمائش ہے کہ باقی عبادتوں کو نہیں اور اس عبادت کو آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہاں ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ عید کا دن ہوگا پرپ کا دن ہوگا دوسری لوگ قربانی کریں گے کھائیں گے پیئیں گے ہم نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں کیا کھائیں گے پیئیں گے یہ سوچ آتی ہے اس لیے قربانی ہو رہی ہے عبادت نہیں سمجھ کے کر رہے ہیں عبادت ہے رسول کا حکم ہے رسول کی سنت ہے عبراہیم کی سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اسے ہمیں بجا لانا ہے یہ نیت نہیں ہے اگر یہ نیت ہوتی تو پانچ وقت تک نماز کی ادائیگی ہوتی رمضان کے روزے رکھتے زکاة کی ادائیگی کرتے حج بیت اللہ کرتے تو میت اخلا رہا تھا مخلصین اللہ الدین اخلاص ہونا چاہئے اگر اخلاص ہے تو اوہ عبادت قابل قبول ہے اگر اخلاص نہیں ہے اللہ کے لئے نہیں ہے تو اوہ عبادت قابل قبول نہیں ہے اس نقطے کو ذہن میں رکھئے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے عبادتیں کیجئے جو بھی عبادت اللہ نے کیا ہے ہمارے لئے حکم دیا ہے کرنے کے لئے مسروع کرا دیا ہے اسے ہمیں کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ہے ان سے ہمیں رک جانا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے یہ نقطہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اخلاص سنت کے مطابق رضای الہ مقصود اور تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ خریدیں تو آپ کا مال حلال کا ہونا چاہیے سرد کا مال نہیں ہونا چاہیے جوے کا مال نہیں ہونا چاہیے لوڈری کا مال نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے حرام تجارت سے جو مال آپ کما رہے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ بیجنس آپ نے اپنایا ہوا ہے اس سے مال آپ کما رہے ہیں وہ سب حرام کمائی ہے اس سے آپ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں قربانی نہیں ہوگی چوری کا مال آپ نے کیا ہے لے لیا ہے اور اس سے قربانی کے جانور خرید رہے ہیں قربانی نہیں ہوگی مال حلال ہونا چاہیے اب حلال لفظیں کیا ہیں استعمال کر دیا ہے شریعت نے آپ سمجھ جائیے کہ جو چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ عبادت انجام دینی ہے اور حرام کے بہت سارے ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے کوئی اگر کر رہا ہے گرفتار ہے حرام کاموں میں حرام کمائی میں اسے اپنے آپ کو بچا لینا ہے اور حلال مال سے کیا ہے قربانی کے جانور کو خریدنا ہے بس یہ اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے پاک چیز ہی کو قبول بھی کرتا ہے کیا فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول بھی کرتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا کہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے گندی چیزوں کو نہیں حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے حرام چیزوں کو نہیں یہ نقطہ کیا ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں حلال طریقے سے جو مال ہم نے کمایا ہے اس کے ذریعے سے کیا ہے ہم قربانی کی جانور کو خریدے پھر قربان کرے یہ کیا ہے سمجھا جائے گا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ورنہ پھر کیا ہے وہی سمجھا جائے گا کہ گوست خوری ہو رہی ہے اور نیت میں کیا ہے فطور ہے اخلاص نہیں ہے خالصاً اللہ کے لیے کیا ہے ہم کاموں کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے سنت کی مطابق ہونا چاہیے حلال کمائی سے کیا ہے ہونا چاہیے اور جس جانور کو ہم زباہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام پر زباہ ہونا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اللہ کے نام پر اسے زباہ کرنا ہے غیر اللہ کے نام پر نہیں وہ سارے لوگ غیر اللہ کے نام پر زباہ کرتے ہیں جانور وغیرہ وہ سر کے ہے اس جانور کا کھانا اب حرام ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں کیا ہے بہت بڑا طبقہ بہت سارے مسلمان آج کیا ہے دین اسلام سے بھٹک کر کیا ہے شرک میں چلے جا چکے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسلام کا کام کر رہا ہوں نہیں وہ بھٹک چکے ہیں ان کو کیا ہے سمجھانے کے زورت ہے ان کو سیدھے راستے میں لانے کے زورت ہے آپ جائیں گے مزاروں میں آپ جائیں گے کیا ہے یہ لوگ جہاں پر کیا ہے کبروں کو سجائے ہوئے ہیں درگاہوں کو سجایا ہوا ہے مزار بنایا ہوا ہے بلڈنگ بنائے ہوئے ہیں وہاں دیکھئے روزانہ کیا ہے میلے کی طرح بھیڑ لگتی ہے اور نظر نیاز ہوتا ہے چادری چڑھائی جاتی ہے مٹھائی شرنیا چڑھائی جاتی ہے قربانی کیا ہے بقرا بقری یہ سب لیچے کر پیس کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر مرگا مرگی یہ سب پیس کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر وغیرہ نظر نیاز ہوتا ہے پیسہ وغیرہ سب ڈالتے ہیں غیر اللہ کے نام پر وہاں یہ غیر اللہ کے نام پر جانور وہاں چڑھایا جا رہا ہے یہ سرک ہے ایسا جانور کھانا حرام ہے ایسا کھانا کھانا حرام ہے اسے بھی بجنا ہے تو غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو زبا کیا گیا ہے وہ حرام ہے قربانی یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کا نام لے کر کیا ہے ہم قربانی کریں کہ اللہ کے نام پر یہ قربانی ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ نیت ہونی چاہیے غیر اللہ کے نام پر نہیں کہ فنا باپا کیا ہے داتا گنج ہیں تو کیا ہے یہ مسئیبتوں کا ٹالنے والے ہیں مسئیبتوں کو دور کرنے والے ہیں بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں اولاد دینے والے ہیں اور کیا ہے مسکل قساہ وغیرہ ان کے نام پر کیا ہے ایک بکرا ہم دے رہے ہیں تاکہ ہماری مسکلیں کیا ہے دور ہو جائیں سرکہ میں بندہ کیا ہے ڈوب گیا سرکہ میں شلا گیا غیر اللہ کے نام پر چڑھا با چڑھا دیا اور امیدیں وابستہ کھی کہ ہم کو اولاد مل جائے بیمارے دور ہو جائے مشکل کسا ہے یہ ہماری مشکلیں کہیں ختم ہو جائیں وغیرہ یہ شرک ہیں تو میں یہ نکتہ سمجھا رہا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور زبہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نام پر جانور زبہ ہونا ہے جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام پر زبہ ہونا ہے غیر اللہ کے نام پر زبہ نہیں اور ایسی جگہ میں بے زبہ نہیں ہونا ہے جہاں غیر اللہ کیلئے عبادتیں کی جاتی ہیں غیر اللہ کیلئے کیا ہے پوجہ کی جاتی ہیں اسطحان بنایا ہے لوگوں نے ایسی جگہوں میں بھی اپنے جانوروں کو اللہ کا نام لے کر بھی قربانی کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے ایسی جگہوں میں جائز نہیں ہے غیر اللہ کے نام پر بھی نہیں اور جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے صحیح مسلم کے حدیث سے اللہ رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہو اس پر جو اپنے والد پر لانت کرے اللہ رب العالمین کی لانت ہو اس پر جو غیر اللہ کے نام پر زبح کرتا ہے جانور اور اس آدمی پر اللہ کی لانت ہو جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی ہے بڑا اہم جملہ ہے بڑا اہم نقطہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آدمی پر بھی لانت ہے جس نے کیا ہے کسی بدعتی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے سرم دیا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اور اور کیا ہے یہ کیا بڑا اہم جملہ اللہ رسول نے استعمال کیا ہے کہ جو آدمی معاصرے میں بدعتی ہیں بدعتوں کو ایجاد کر رہا ہے یا بدعتوں پر چل رہا ہے سریعت میں نئی نئی چیزوں کو نکال کر اس پر چلتا ہے سریعت کے حکموں کو چھوڑتا ہے سنت کو چھوڑتا ہے ایسے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دینے سے بھی سریعت نے منع کیا ہے بلکہ جو آدمی پناہ دے گا ان کو ان پر بھی اللہ کی لانت پڑے گی براہم جملہ معاصرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاصرے میں گھل مل کر رہتے ہیں اور وہ بدعتی ہے بدعتی کی کام کو بدعت کام کو انجام دیتے ہیں قبروں میں چلے جاتے ہیں سرکک بھی کام کرتے ہیں چادر بھی چلاتے ہیں گھر اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی کرتے ہیں اور اہل توحید کے ساتھ پکے سچے مومن کے ساتھ اس کی معاصرے میں گھل مل کر رہ کر کیا ہیں باقی اہل توحید کی ایمان میں کیا ہیں رہنا اندازہ بھی کرتے ہیں کہ ان سے متاثر ہو کر اہل توحید کا ایمان بھی کیا ہیں متزلزل ہونے لگتا ہے کہ رہے اس نے یہ کام کیا اس کا یہ کام ہو گیا ہمیں بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو معاصرے میں باقیدہ طور پر دیکھنا چاہیے کون ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اہل توحید اور اہل ایمان کے کیا ہیں معاصرے میں رہتے ہوئے بدعت کام کو انجام دیتے ہیں سریعت میں ان کو پنہ دینے سے رکا ہے منع کیا ہے بلکہ لانت بھیجی ہے اس لیے ایسے لوگوں کی نساندہی ہونی چاہیے سناک تو ہونے چاہیے اور ایسے لوگوں کو دور رکھا جانا چاہیے یہ سریعت کا حوام ہے تو بتلایا یہ جا رہا تھا کہ اللہ کی لانت ہے اس پر جو اپنے والد پر لانت کرے اللہ کی لانت ہے اس پر جو غیر اللہ کی نام پر جانور زباہ کرے اللہ کی لانت ہے اس پر جو کیا ہے کسی بدعتی کو اپنے یہاں پنہا دیں تو میں یہ بدلا رہا تھا قربانی کرنے کے لئے یہ سب کیا ہیں سرتے ہیں ان چیزوں کو کیا ہیں خیار رکھنا ہے کہ رضاِ الٰہی کے لئے قربانی ہو سنت کے مطابق قربانی ہو حلال کمائی سے کیا ہیں قربانی ہو اور غیر اللہ کے نام پر جانور زبینہ ہو اللہ کا نام لے کر اللہ کے لئے کیا ہیں قربان کیا جائے اور ذلہجہ کے مہنے میں جو کچھ ہمیں کیا ہیں شریعت نے کرنے کے لئے کہا ہے جس طرح سے نفلی نمازیں زیادہ زیادہ پریں نفلی روزیں کیا ہیں زیادہ زیادہ رکھیں تسبیح تحلیل وغیرہ اور صدقات و خیرہ کیا پیسے جمعی بتایا جا چکا ہے ان کاموں کو ہم انجام دلزل ہجہ کے مہنے میں اور دسویں تاریخ کو پھر کیا ہے ہم لِللہ فِللہ کیا ہیں اللہ کے راستے میں قربانی کی جانور کو قربان کر دیں خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں معاشرے میں گریب مسکن وغیرہ بیوہ جو بھی نادار ہیں انہیں بھی کیا ہے دعوت دیں انہیں بھی کھلائیں یہ ہے قربانی اور جذبہ ہو اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کا کہ جب بھی اللہ رسول کا کوئی حکمہ ہو اسے کرنے کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم جو بزگھنٹ تیار ہیں صرف ایک جانور ہم قربان نہیں کر رہے ہیں پوری زندگی پورا مال پوری دولت اور پورے کیا ہے پورا کنبہ قبیلہ یہ سب اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں یہ اصل قربانی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قربانی کے مفہوم کو سمجھنے کے توفیق نائد فرما اور سنت کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کے توفیق نائد فرما اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کی گناہوں کو بخص دماغ کر دیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَ ذَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ ربنا آتنا فِي الدُّنِيَ حَسْنَةُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةُ وَاقِنَا عَزَابَ النَّارُ